کسی بھی دھارمی کے سطل پر پانچ آدمی سے زیادہ نماز پڑھنے کی حنومتی اجازت نہیں ہوگی اور اللہ صرف مسلمان چلتا ہے کیا سڑک پر کیا اونٹ کا سفر گھوڑے کا سفر کھچر کا سفر یکے اور تانگے کا سفر صرف مسلمان کرتا ہے نہیں اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کو انسان کیا بیٹے کو آدم کیا ہر بیٹے کو ہم نے سواریاں دیئے خوشکی میں فور ویلر اگر آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے بائے کا آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے ہوائی جہاز کا سفر اگر بولا نجرجیس کرتے ہیں تو اچوک کمار بھی کرتا ہے رام چندر بھی کرتا ہے راکش بھی کرتا ہے ہم نے خوشکی میں بھی سواریاں دیئے ہیں اور ہم نے تری میں سمندر کے اندر بھی پانی کے بڑے بڑے جہازوں میں کشتیوں میں ہم نے آدم کے بیٹوں کو سواریاں آتا فرمائی ہیں ہندو اور مسلمان کی قید نہیں سب کو وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے پاکیزہ رزق اچھا طیب رزق صرف مسلمانوں کو نہیں جو گے ہوں تم کھاتے ہو وہ گے ہوں یہودی بھی کھاتا عیسائی بھی کھاتا ہے جو سرسو کا تیل آپ استعمال کرتے ہیں ہندو بھی کرتا ہے عیسائی بھی کرتا ہے یہودی بھی کرتا ہے بودش بھی کرتا ہے جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا وہ ان کو بھی دیا آدم کے ہر بیٹے کو دیا پوری بنین و انسانیت کو ہم نے عطا فرمایا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا كَسِيرٍ مِنْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا اور ہم نے بہت سی مخلوق پر بہت سی مخلوقات پر حضرت انسان کو فضیلت دیئے بہت سی مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت بڑھتی ہے بخشی ہے انسان کو صرف مسلمان کو نہیں کہا اللہ نہیں ہاتھ لگے گا بھائی جب ہم چلائیں گے ابھی تو سپیٹ کم ہے جب اپنے جوش میں آئیں گے تو لگے گا اس لئے پہلے ہوں پیشے ہٹ کے بیٹھئے ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ایک بار تقیہ کر رہا تو بی بی کوئی لگ گیا گھر میں سپنے میں نہیں حقیقت میں پریکٹس کر رہا تھا میں کیسے بولا جاگا کر رہا تھا لگ گیا تو ہو جاتا ہے ڈاکٹر اپنی پریکٹس کرتا ہے ہم لوگ بھی پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس نہیں کریں گے تو بھول نہیں آئیں گے تو میرے بھائیو سنیے ہم نے بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے اللہ نے یہ ریکھا کہ مسلمان کو فضیلت دی ہے انسان کو فضیلت دی ہے اس سے بہترین انسانیت کی تعلیم دنیا کے کس مذہب کے اندر ہمیں ملے گی کتنی اچھی تعلیم کو کبھی انڈیا ٹی وی والے سے کہہ دو ذرا دکھا دو ہندوستان کو بولو ذرا دکھا دو سب کی نانی مر جائیں گے یہ نہیں دکھائیں گے یہ دکھائیں گے ایک آدمی اگر داڑی والا اس کے چہرے پہ داڑی چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اگر اس سے انسان ہونے کے ناتے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اسلام سے جوڑ کر فوراں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں فوراں قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ انسانیت کی عزت کیا ہے اس آیت کو پھر سے سنیے اور اس کے ترجمے پر غور کیجئے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا تَيِّبَاتْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِنْ مَنْ خَلَقْنَا تَوْزِيلًا ہم نے پنین و انسانیت کو ہم نے بنی آدم کو ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو عزت بخشی ہے مکرم بنایا باعزت بنایا ہے اور ہم نے پوری کی پوری انسانیت کو خشکی میں اور سمندر میں زمین پر بھی اور پانی میں پہ تالاب میں سمندر میں ہم نے ان کو سواری آتا فرمائی ہے ہم نے پنین و انسانیت کو پاقی ذا رزق دیا ہے اور پوری کی پوری انسانیت کو بہت سی مغلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے یہ پوری انسانیت کی عزت کا مسئلہ ہے